جہاں بات ہماری اس وقت ہو رہی ہے فلسطین پہ ہے جی دیکھیں فلسطین اپنا ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب ہو رہے اس میں وہ ون سٹیپ فورڈ اینڈ دو سٹیپس بیک کے پالیسی پہ چل رہے ہیں ان کا پلان بالکل ان کے سامنے کلیر ہے کہ آؤ بمباری کرو ڈیمیج کرو اور اس کے بعد پھر قبضہ کرو تو وہ آج سے نہیں کب سے گئی پالیسی پہ چل رہے ہیں ہمیں کلیر ایک جیسے ہم اس وقت لکھے نے جب بلوشتان بنا تو بلوشتان جب ہم نے بلوشتان کو پاکستان سے عظم کیا کہ ایک اللہ و رسول کے نام پہ کہ ایک الحمدللہ آج پاکستان اسلامی قلعہ بن چکا ہے ہم ایک ایٹوپی پاور ہے ہم دنیا کے سامنے ریکنائز ہوئے ہیں تو اس پہ ابھی جب ریکنائز ہوئے ہیں ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے کہ ہم جو مسلمان ملکوں میں جہاں بھی پرابلم ہو رہے ہیں کشمیر میں جہاں بھی دنیا میں پرابلم ہو رہے ہیں ہمیں ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے جب ایران فرنٹ فوٹ پہ آکے سپورٹ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو ہمارے حکمرانوں کو ہمارے سفرزالار کو یہ نہیں ہمارے سفرزالار کمزور ہے الحمدللہ ہمارے کوج بھی مضبوط ہے ہماری جو سفرزالار ہے وہ بھی مضبوط ہے اور ہماری اس وقت گورنمنٹ اور جو ہم آج سب ادھر بیٹھے ہیں تو کسی وجہ سے بیٹھے ہیں ہم سب پس ہوتے ہیں آج اگر ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم ایسی باتیں کرنے کے لیے نہیں آئیں وہ درد ہمارے دل میں ہیں جو آج اس پلیٹ فارم پہ ہم آئے ہیں تو ہمیں جو کوشش کرنے چاہیے اسی چیز کی اسرائیل اپنے اس پہ کمیاب ہو رہے ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جائے گا جو قرآن میں ہے جو یہ چیزیں ہوں گی اور یہاں تک کہ بلوشتان کے حدود تک ان کے حدود بنیں گے مگر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنے کو ادھیات پہ لانا ہے یہ آج پلیٹ فارم جو ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے مسلمان جو بھائی ہیں جتنے بھی پارٹیز ہیں ہم جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کا مطلب ہم میں اور ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس ٹیبل پہ ان کو لے کر آئیں ہم ایک جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں کمیابی دے ہوگی اس وقت سارے ادھر آلے بیٹھے ہیں میں ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں جونئر ہوں جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور گزداخی کر رہا ہوں میں صرف اپنا موقع پہ اس لیے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک عملی ہم کچھ نہیں کریں عملی میں سب سے فیلہ جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اس کے خلاف ہم کوشش کریں گے سینٹ پہ بھی اور آپ بھی اس فلیٹ فارم سے بات کریں کہ پروڈکٹس ان کے باعت کے پاکستان سے پاتھوں اور یہی پروڈکٹس جو مسلمان ملکوں کے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں اور ہم ان چیزوں کے لیے بورڈرز کھولیں کہ جو پروڈکٹس ہیں چاہے ٹرکی کی ہے چاہے ہیران کی ہے چاہے جس بھی مسلم ملکوں کے پروڈکٹس ہیں ہم ان کو لے کر آئیں بنسبت ہم اسرائیلی پروڈکٹس لے کر آرہے ہیں اور اس جنگ میں ہم کلز پہ حصہ ڈالتے ہیں ہمارے بچے آج بینڈالنڈز کے بغیر سب سے پہلے میرے بچے آج بینڈالنڈز کے بغیر کوئی اور چیز کھاتے نہیں ہیں تو ہمیں جب تک ہم سب سے پہلے اپنے پہ کام نہیں کریں گے چاہے اور کسی پہ ایک اگلی اٹھاتے ہیں تو تین اگلیاں ہماری اوپر ہیں ہم پہلے اپنے پہ کام کریں اور پھر دنسوں پہ کام کریں تو جہاں تک پہلے کہنے کا مطلب کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو ہم آج ایک پلیٹ فارم پہ آئیں ہمیں پارٹی نظریہ سب چیز الگ کر کے ایک صرف سنت کے اس پہ آئیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم فالوز پڑیں اور ہم اس جھنڈے کی پیچھے جائیں اور جمع ہوں جس میں ہم سب ایک ہو سکتے ہیں اور میں سب آپ ساتھیوں کا شکریہ آجا کرتا ہوں موسیقی